بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں یہ کچھ کام تھے گھر کے وہ نپٹائے ساتھ میں آج میں نے دوپہر میں بنا لیا تھا انڈیالو کا سالن اور یہ کچھ کام تھے جو صبح مارننگ میں نپٹا دیئے تھے کہ میری آواز اتنی لڑکڑاتی نا وائز کرتے ہوئے تو یہاں پر جو ہیں سارے کام میں نے نپٹا دیئے تھے ساتھ ساتھ انڈیالو کا سالن بھی رڈی ہو رہا تھا ہانیا جو اسکول سے آ چکی تھی اور یہاں میں کام کر رہی تھی ویجز کو کٹنے کا ویجز تقریبا میں نے کٹ لیا تو صبح ناشت کے بعد ناشتہ تکیبا میں نے دس ساڑھے دس بجی قریب کر چکی تھی تو یہ کچھ چار جو سبزی ہیں یہ ماشالہ سے ہر ہفتے ہی میرے ہاں کٹ کر رکھیں مطلب میں کٹ کر فریج میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ میرے بچی شوف سے کھاتے ہیں ساتھ یہ تین جو ہے نا چکن ڈریس تھے جن کو میں آج بار بی کیوں کس طرح سے اس کو کر کے ہم سیف کر رکھ سکتے ہیں اور ساتھ آج بنیں گی جو ہے نا فرائی چوف بنیں گی تندوری مٹن چوف بنیں گی مسالہ ساتھ یہ کھڑا یہ تھے اور اس کے بعد جناب میں ہانیوں کو کھانا دوں گی اور یہ تقریباً ایک دیڑ کا ٹائم تھا میڈ میری جا چکی تھی اب میں چلی جاؤں گی فائنلی اپنی کچن میں اور ڈیریکلی بس یہ تھوڑے سے کچھ کپڑے تھے یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ساتھ میں رکھ دیکھیں پھیلا دیا دیوار پر اب میں چلی جاؤں گی اپنی کچن میں تقریباً یہ ٹائم تھا چار بجے کا حسنین ایک تیزہ سو رہے ہوتے ہیں تو میں سکون سے اپنا کوکنگ کر لیتی ہوں اس ٹائم پر اور جناب سب سے پہلے ہم جو ہے نا مٹن کو بوائل پر رکھ دیں گے تھوڑا ادر گلسن ڈال کے ایک چمچ ادر گلسن اور تھوڑا حلدی اور ایک پیاز کے ساتھ سوری دو ادر میں نے پیاز لے لیے تھے چوپ کر کے تو بس ان کو میں بوائلنگ پر رکھ دوں گی تو یہ آرام سے بوائل ہو جائیں گے اتنے پانی میں تو جناب تقریباً یہ ایک گھنٹے یا پانی گھنٹے میں میری ماشلہ سے چاپے جو ہے نا گل چکی تھی ویسی بیچار نینی مونی نازک سی چاپے تھی تو بس یہ فوراں سے ہی ہو گئی تھی اور ساتھ آج آپ سے شیئر ہوگی بہت ہی مزدار سی پلاو کی ریسپی without any میٹ مطلب نہ میں نے اس میں چکن کا یوز کیا ہے سم ٹائم میرے پاس جو ہے نا مٹن کی چکن کی یخنی ہوتی ہے تو میں اسی طرح سے دوپہ میں بنا کر دیتی ہوں بچوں کو کھچڑی میں کھچڑی میں بھی جو ہے نا میں یخنی کا استعمال کرتی ہوں اچھا ہے تھنڈ میں تو اس طرح سے میں یخنی جو ہے نا پلین آپ سے شیئر کروں ہوں گی کہ آپ نے سمپل یخنی کے سارے مسائلے لینے جس میں ادر گلسہ نے صابت دھنیا ہے سانف ہے کھڑا گرم مسائلہ ہے اور اس میں میں ایٹ کروں گی دو چکن کی کنور کی کیوب کیونکہ میرے پاس یخنی جو ہے اس وقت نہیں تھی تو پھر میں نے اس طرح سے یخنی بنانی تھی تو پھر میں نے چکن کیوب کا استعمال کیا ساتھ جو ہے ہماری چاپس بھی ہو رہی ہیں ریڈی اور ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گی میرینیشن ویکلی بیسز پر ہم کیسے بار بی کیو چکن کو میر چاپے بھی ہماری اچھے خاصی گل گئی ہیں پونہ گھنٹے میں آرام سے گل گئی تھی ہاپ ٹن مطلب ایٹی پرسنٹ کوک ہو چکی تھی تو ساتھ میں آپ سے شیئر کر رہی تھی چکن تو آگئے ہم بار بی کیو چکن کو ہم کیسے جو ہے نا ویکلی بیسز پر سٹورج کر سکتے ہیں اینی ٹائم کسی بھی چیز میں آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گی اپنے فریج سے جیسے میں کرتی ہوں تو چار سبزیاں جو ہے میں اپنے فریج میں ہمیشہ ربتی ہوں یہ چ جس میں آگئے سپرنگ ہرنیاں گاجر شملا مرچ اور کیا بیچ تو میں نے یہ چکن کا ون ون باونلیس بریسٹ جو ہے لیا ہے ایک کو میں نے سٹرپ میں کاٹ لوں گی دو بریسٹ کو میں سٹرپ میں کاٹ لوں گی اور ایک کو میں چاپس میں کر لوں گی چائنیز کے لیے جیسا آپ کو پتہ ہی کہ میں چائنیز کا بھی جو ہے نا مارینیٹ کر کے رکھتی ہوں تو یہاں میں نے سٹرپ آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ برفالا چکن تھا اس لیے بڑے آرام سے ایزیلی کٹ ہو گیا تھا اسٹرپ اس کے ساتھ اور شان کا جو ہے مسالہ پیکٹ چکن تکے کا اور بوٹی مسالہ جو ہوتا ہے ہمارا دو پیکٹ میں نے حاف حاف چمٹ ڈال کے ایک ایک چمٹ سوری مکس کر کے اس کو میں نے میرینیٹ کر دیا تھا اور سات میں اس پر لگا دیا تھا بار بی کیو کا دھوہا تو یہ ایک اس طرح سے ہو گیا تھا اور یہ بنا رہی تھی میں چائنیز کے لیے میرینیٹ کر رہی تھی چاپس میں کٹنگ کر لوں گی تو اس طرح سے تقریب میں میں نے تین ڈبے تیار کر لیا تھے تینوں چکن بریسٹ کے جس میں سے ایک چ میرینیٹ کیا ہوا اور دوسرا جو ہے نا بار بی کیو فلیور میں تھا ایک کو میں نے کچھے ہی فریزر کر دیا تھا صرف بار بی کیو کا دھوہا لگا کے اور دوسرا والا جو چکن بریسٹ تھا اس کو میں نے فل اس کو پکا کے جو ہے نا تھوڑا سا مطلب ساتے کر لیا تھا تیل میں آئل میں اور پھر اس کو بار بی کیو کا دھوہا لگا کے اس کو بھی میں نے فریزر کر لیا تو تین ڈبے میرے ماشلہ سے ویکلی ٹو ٹین ڈیز آرام سے چل جاتا ہے یہ چکن جو تین باللس چکن ہوت تو بہت آسانی سے آپ بھی اپنے بار بی کیو بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ وہ پرانٹھوں میں شوارما میں ریپ میں میکرونی میں کسی بھی چیز میں انی ٹائم اگر آپ کو اس کو ریکوائید ہوتا ہے بار بی کیو چکن فلیور تو آپ آرام سے اور دیکھیں گا میں نے اس پلاو میں اس کو کیس طرح سے یوز کیا ہے وہ ولاغ میں آگے چل کر دیکھیں گا تو جناب مجھے یہ پھیکا اور ٹھیکے کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتے ہیں کیونکہ بچے پھیکا کھانا پسند کرتے ہیں اور ہزبن تھو بار بی کو کا فلیور دے کے اور پھر اس کو فریزر کر دیں گی اور ساتھ پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے پلاو چاہتی تو میں مٹر پلاو ہی بنا سکتی تھی بڑا سپائسی سا لیکن اس میں جو فیکی بوٹیاں تو ہزبن کو نہ پسند آتی اور جو ٹھیکے چاوال ہوتے مطلب مسالے دار ہری مرچی میں تو پھر وہ پلاو میں بچوں کو نہ سمجھ آتی تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ ایسی ٹرک نکال نہیں پڑتی ہے کہ بچے بھی خوش ہو جائیں اور ہزبن بھی خوش ہو جائیں تو تو پھر مجھے اس طرح کی چیزیں رکھنی پڑتی ہے اپنے فریزر میں اینی ٹائم تو ہزبن کے لیے مسالے دار بن رہی تھی چاوپس تندوری توا مسالہ چاوپس بن رہی تھی اور بچوں کے لیے یہ بن رہا تھا بدہ اوڈ اینی میٹ پلاو جس کو میں سرف کروں گی اس بار بی کیو چیکن کے ساتھ وہ کس طرح سے کروں گی دیکھتے رہی گا بلاو میں یہ اس لری بن چکی ہے ہماری دہی کی اس میں گیا ہے تندوری مسالہ افکوس تندوری چاوپس بن رہی ہیں تو تندوری مسال ایک چمچ تندوری مسالہ باقی گھر کے ریگولر مسالے جس میں تھا کالی میرچ پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑا سا دادہ میں سپائسز میں نے یوز نہیں کر رہے تھے کیونکہ سیمپل ہی رکھا ہے چاوپس کو ویسی جو ہے نا یہ اور بہت ٹھیکا بن گیا تھا تندوری مسالے کی وجہ سے نا تو بس گھر کے جو میں نے سیمپل مسالے رکھے ہیں وہ گیا پسا ہوا گرم مسالہ گیا اور بلیک پپر گئی گیا ساتھ گیا تندوری مسالہ ہمارا پیکٹ کا شان کا اور جناب میں اس کو اب ت ساتھ گیا اور 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 اگر آپ چاہیں جو کچھا والا بار بی کیوں میں نے آپ کو بتایا کہ دھون لگا کے جو آپ رکھیں گے تو اس کو آپ چاہیں تو مہدے میں ڈپ کریں پھر بریڈ کرم میں اچھے سے سپریڈ کریں اور اس کے بعد جو اس کو فرائی کر کے دے دیں بچوں کو اس ٹریپس میں جیسے ہوتے ہیں فرائیز جو چکن فرائیز کہلاتے ہیں آپ اس طرح سے بنا کر دے سکتے ہیں بہت ساری ڈیفرنٹ آئیڈیوز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اینی ٹائم آپ کا گوش کٹ ہوگا مسالہ لگاوا میری نیشت ہوگا چاہے تو آپ کسی چیز میں بھی یوز کریں ایک تو ہم نے ریڈی ٹو کوک بنا کر رکھا ہے چکن بانلیس کو اور ایک کو میں نے ہاف آپ سے شیئر کیا کوئلے کی سمیل کے ساتھ آپ اس پھر آگیا مجھے تنگ کرنے تو میں نے دونوں تینوں طریقے آپ سے شیئر کیا اب آجاتے ہیں پلاو کی ریسی بی پہ کہ پلاو کو ہم کس طرح سے جو ہے نا تو پس اب آجاتے ہیں پلاو کی ریسی بی پہ پلاو پہ میں نے سمپل انگریڈینس لیے کہ ایک لیے میں نے بڑا عدد پیاس پیاس کو میں نے فرائی کر کے تیل سے باہر نکالیا پھر ڈالی میں اس میں یقنی اور یقنی میں ایک بوائل آگیا تو اس کے بعد چلا جائے گا جی اس میں چاول ٹھیکنے سمپل یہ تین چیز دونوں سے میں نے پلاو کو ریڈی کر لیا اور جناب یہ جو میں آپ کو بار بی کیو چکن دکھا رہی ہوں یہ میں جو ہے نا اسی پلاو میں اٹ کروں گی وقت اس طرح سے وہ دیکھتے رہیے گا تو یہاں میں پیاس فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس کو کابلی پلاو میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسی پلاو کو سمپل آپ نے اس میں گاجر اور کشمش کو جو ہے نا فرائی کر کے اور دم کے ٹائم آپ نے اسی پلاو پہ اٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا سمپل سا بن جائے گا کابلی پلاو اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ چلی گئی اس میں ہماری یخنی تو یہ طریقے سے کابلی پلاو ہو گیا اور دوسرا پلاو آپ کیس طرح سے کریں گے کہ میں نے جو یہ بار بی کیو چکن ریڈی کیا ہے اس کو میں سپرنگ انین کے ساتھ دم کے ٹائم سپرنگ انین جو ہے اس میں اٹ کر دیں آپ دم کے ٹائم آپ نے سپریٹ کرنے اس پر جو ہے یہ بار بی کیو چکن کے پیسز اس پر فرائی انین دال کر آپ دم دے دیں تو یہ دونوں طریقے آپ اسی سادے پلاو سے یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس ساری چیزیں ایڈ کر کے ایک اچھا سا پلاو بنا سکتے ہیں میرے بچوں کو کشمش کا فلیور بھی اچھا لگتا ہے اور گاجر کا بھی تو ہزبن کو میں نے دے دیا تھا سیمپل کابلی پلاو اسٹائل میں چاپس کے ساتھ اور بچوں کے لیے میں نے ریڈی کر دیا تھا اس طرح سے بار بی کیو رائز کے ساتھ تو یہ ایک بڑا فائدہ رہا بداؤڈ گوش کے پلاو ریڈی کرنے کا تو کتنی چیزوں کو آپ کسی بھی طرح سے اپنے اسٹائل میں ڈیفرن انداز میں یوز کر کے س داوت میں بھی اور گھر میں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اس طرح سے اور ہزبنٹ بھی خوش ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جو نا میں نا ٹپس این آئیڈیاز کرتی ہوں اپنے گھر میں تو جناب آپ چاہیں تو فرائی چاپیں بنا لیں چاہیں تو دہی کی سلری ڈال کے اس کو مسالہ چاپ بنا لیں دونوں آئیڈیاز آپ سے میں نے شیئر کی ہیں دیکھیں یہ بنی تھی مسالہ دار پڑی مزے کی بنی تھی اور یہ میں نے دھوان لگا چاپس میں چاپس میں چکن کاٹا تھا اس کو میں نے بلیک پیپر، نمک، گارلک اور تین سوسیج جو ہماری کومن سوسیز ہوتی ہیں سرکہ، سویا سوس اور ہوت سوس تو یہ اس طرح سے ہمارے تین بریس میرینیٹ ہو گئے چکن کے یہ دیکھیں میں نے جناب یہاں سے تھوڑا سا بار بی کیو نکالا اور دم کے لیے یہاں پلیٹ میں نکال دیا اس کو میں سرف کروں گی اپنے سادے پلاو کے ساتھ تو کس طرح سے کروں گی وہ دیکھتے رہی گا ساتھ میں جڑے رہ گیا بلوک کے ساتھ تو کتنی آسانی ہو گئی کہ آپ نے جب دل چاہاں میکرونی بنانی ہے کچھ بھی اوپر کو کوئی بھی ایٹم بنانا ہے آپ کو اپنے فریج میں چکن ریڈی میٹ ملے گی تو یہاں میری مسالہ چوس بھی ریڈی دی اس میں میں سیمپل لیمن اور گرین چلی کو ایڈ کروں گی تھوڑا سا اور اس کو پکنے دوں گی ساتھ میں ایک گاجر اور کشمش کو بھی فرائی کر لوں گی پلاو کے لیے کیونکہ یہاں میرا پلاو بھی دن ہونے والا ہے میں نے دوسری طرف دم کی تیاری کری بھی سپرنگ آنین فرائی آنین اور اپنے باربیکیو چکن کے ساتھ یہ ہمارا سیمپل سا کابلی پلاو ریڈی ہے اس پر آپ کشمش اور گاجر کو فرائی کر کے دم دھگا دیں تو یہ ہمارا سیمپل کابلی پلاو ریڈی ہو جائے گا اور اگر آپ انہی چاوروں میں سپرنگ آنین کو ہلکا سا اوپر نیچے کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح سے باربیکیو کا سوری یہ چکن ایڈ کر کے اور فرائی گولڈ آنین جو ہے ہماری وہ ڈال دیں تو یہ ہمارے دو طریقے کے پلاو ریڈی ہو گئے ایک ہی اچھا میں نے مطلب وہی والی ب بات آگئی کہ ایک دیر سے دو شکار تو ایک دیر سے دو ڈشیز آپ کی اس طرح سے سرف کر سکتی ہیں اور ذائقے میں کوئی کمپرومائز نہیں اس کا ذائقہ بلکل یمی اگر آپ یخنی سے بنا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یخنی نہیں ہے تو آپ کنور کیوب سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے بنایا تو دیکھئے جناب میں نے ایک ہی پلاو کو دو طرح سے آپ کی اس طرح سے سرف کر سکتی ہیں وہ بھی اپنی اس ویلوگ میں شیئر کیا سپرنگ آنین کو چاہیں تو آپ اوپر نیچے چاور پورا اچھا سے مکس کر لیں پھر آپ نے چیکان ایڈ کرنا ہے پھر آپ نے گولڈن پیاس کو ایڈ کرنا ہے تو اگر آپ یہ دعوت میں بھی رکھنا چاہیں تو دعوت کے لیے بہترین آپ کے لیے تو جناب ہی دیکھ سکتی ہیں میں نے دونوں طرح سے آپ سے تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ میں نے کسی طرح سے میری پوری کوشش ہوتی کہ اپنے جو ایکسپیئنس ہیں آپ کو پروپر آپ کو سمجھا سکوں بتا سکوں آپ کے وقت کی بچت کو آپ کیسے کر سکتے ہو مطلب ہم چھوٹی بچ بچوں کی مائیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے آئی ہوپ کہ میرے یہ چیزیں کافی کرامت ثابت ہوں ان کو کچھ سیکھنے کو ملے میرے اس ولوگ سے کی کم ٹائم میں کم بچت میں ٹائم کی کم بچت میں آپ کی اس طرح سے کام کو کر سکتے ہو تو آئی ہوپ کہ آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگے ولوگ اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اسی دعا کے ساتھ کے دوسروں کو خیال رکھیں دوسروں کو آسانیہ دیجئے اور جناب اللہ پاک آپ کی آسانیہ پیدا بس اپنی دعا میں بہت سارا یاد اور اپنا بہت سارا خیال پھر ملوں گی کسی نیکس ولوگ میں نئی ریسپی نئی ٹپس کے ساتھ نئے آئیڈیا کے ساتھ تو تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی